ہاں آپ میں ہوں منتاز عالم رزی بات کروں گا میں کانگریز کی لیڈر سونیا گاندی کی چیہاں کانگریز پارلیمانی پارٹی کی جو لیڈر ہیں سونیا گاندی ان کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے وزیر آزم نریند موڈی پر بڑا حملہ کیا ہے بڑے سوال اٹھا دی ہیں جی ہاں انہوں نے ایک انگریزی کے بڑے اخبار میں لیکھ لکھا ہے سمپات کی لکھی ہے جس میں انہوں نے سوال اٹھایا انہوں نے کہا انہوں نے اپنے لیکھ میں لکھائے کہ جبرن چپ کرانا بھارت کی سمسیاؤں کو حل نہیں کر سکتا جی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ وپکش کو اپوزیشن کو زبردستی چپ کرا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے جو اندوستان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے چپ کرانا جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے وزیر آدم نرین موڈی پر موڈی سرکار پر کہ دراصل جو اصل ایشو ہیں جو اصل مدے ہیں اس سے بار بار یہ سرکار جو ہے وہ ذہن کو بھٹکا رہی ہے وہ اس مدے سے لوگوں کو ہٹا رہی ہے یہ ان کا کہنا ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی پارلیمنٹ کی جب کارروائی چل لیتی تو اس میں بیروزگاری پر بات ہونی تھی اس میں مہنگائی پر بات ہونی تھی اس میں جو آرتھک استیتی ہے دیش کی اس پر بات ہونی تھی اس میں چائنہ کے مسائل جو چائنہ بارڈر ہے اس کے مسئلے پر بات ہونی تھی لیکن تمام چیزوں پر اڈانی پر بات ہونی تھی لیکن اس پر بات نہیں کی گئی بلکہ بے جور مسئلے اٹھا دیئے گئے مثلا یہ خود حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا کہ چونکہ راہوڑ گانڈی لندن گئے تھے کائمبریج ینورسٹری میں انہوں نے سنسط کی تاوہین کی دیش کی تاوہین کی اس لیے وہ آئے اور معافی مانگے اور اس کو لے کر کے وہ سرکار نے ہنگامہ کر دیا تو یہ کوئی معاملہ نہیں تھا یہ بے جور انہوں نے اس کو قرار دیا ہے کہ ملک کے جو بڑے مسائل ہیں ان سے ان کا کوئی جور نہیں تھا اور اس کی وجہ سے پارلیمنٹ چلنے دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی اس کا مطلب صاف یہ کہ سرکار جو ہے وہ ذہن کو بٹکا رہی ہے اور اب سوہیان گانڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو جس طریقے سے پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا ہے تو ان چیزوں کو پارلیمنٹ کی کارروائی سے ہٹانا چاہیے انہوں نے بجڑ سے دھیان بٹکایا یہ سونیا گانڈی نے کہا ہے ارزام لگایا ہے کہ کینڈری بجڑ دوہ دار تیز کو پارت کرنے کے لیے انہوں نے کئی ایسے مددے اٹھائے جس سے لوگوں کا دھیان بٹک جائے جس میں لگ بک پہتالیس لاک کروڑ روپے خرچ کی پریکلپنا کی گئی تھی نتیجتا لوگوں کے پیسے کا پیتالیس لاک کروڑ روپے کا بجڑ بینہ کسی بحث کے پارت کر دیا گیا بغیر کسی یعنی پیتالیس لاک کروڑ کا بجڑ بغیر کسی بحث کے پارلیمنٹ میں پاس کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ تنتر کے خلاف ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے سرکار نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ ہے سونیا گانڈی نے جو وزیر خزانہ ہے نرملا سیتا رمن ان پر بھی حملہ کیا انہوں نے کہا کہ جب ویت ویدائک لوگ سبا کے مادیم کے ذریعے پارت کیا گیا تھا تب پردان منطری ویاپک میڈیا کابریج کے ساتھ اپنے نرواجن چھیتر میں پریہ اوجناوں کے ادھاٹن میں بیعث تھے سونیا نے ویت منطری نرملا سیتا رمن کی بھی الوشنہ کی انہوں نے کہا کہ ویت منطری نے اپنے بجت بھانسڑ میں بیروزگاری یا مدرہ سپیت کا اُلےگ بھی نہیں کیا ایسا لگتا ہے جیسے یہ سمسیائیں نہیں ہیں یعنی بیروزگیاری کا کہیں سے کہیں تک بجت کی سپیچ میں ذکری نہیں ہوا جبکہ اگر دیکھا جائے تو چالیس سے پہتالیس سال میں سب سے زیادہ ہندوستان میں بیروزگاری ہے اور اسی کی طرف سونیا گاندی نے اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیندری جو ایجنٹی یعنی سینٹرل جو ایجنٹیاں ہیں چاہے وہ سی بی آئی ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے ای ڈی ہو چاہے آئی ٹی ہو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا سرکار میس یوز کر رہی ہے جیہاں سونیا گاندی نے وپکش کے دورہ لگائے گئے آروب سرکار کیندری جانچ ایجنٹیوں کا دریوں پوک کر رہی ہے کے بارے میں بھی بات کی کہا کہ پنچانبے فیصد سے زیادہ جو راجنیتک معاملے ہیں کیول وپکشی دلوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں جیہاں یعنی جو سرکاری ایجنٹیاں ہیں چاہے ای ڈی ہو سی بی آئی ہو یا اور جو سرکاری ایجنٹیاں ہیں انہوں نے پنچانبے فیصد جو کارروائی کی ہے وہ اپوزیشن کے خلاف کیا اور یہ معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا حالانکہ وہاں سے خارج کر دیا گیا اس کو سنا نہیں گیا لیکن وہاں اس کی شکایت کی گئی ہے بہرحال اس طریقے کے اور کئی سوال سونیا گاندھی نے اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ اگر پی ایم یہ سمجھتے ہیں پردھان منطری یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان مسائل پر بات نہیں کریں گے اور ہندوستان کی مسائل حل ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے انہیں اصل جو مددیں اس پر بات کرنا چاہیے اور بات کرنا پڑے گی بہرحال سونیا گاندھی نے اپنے لیک میں یہ بات کہی ہے اور یہ بات اب چرچہ میں آگئی ہے اب میڈیا کا حصہ بن رہی ہے ہر طرح سے کانگریس کھڑی ہوئی ہے حالکہ اگر دیکھا جائے تو وپکش میں کوئی ایک تا نظر نہیں آ رہی ہے خاص طور سے میں بات کرنا ہوں شرط پوار کے جی آئین سی پی کے چیف شرط پوار نے ابھی اڈانی کو لے کر کے اور ای وی ایم کو لے کر کے جو باتیں کہیں ہیں وہ وپکش کو تھوڑا کمزور کرنے والی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس پوری مضبوطی سے اپنی باتوں پر اڈگ ہے اور وہ اس چیز کو اٹھاتی رہے گی سونیا گاندھی کا آج کا جو مضمون ہے جو آرٹیکل ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی